بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسا واقعہ جسے جان کر آج کے حکمران کامپ اٹھیں عباسی خلیفہ حارون الرشید کے وزیر فضل بن رفی نے روایت کی ہے کہ میں خلیفہ حارون الرشید کے ہمراہ مکہ مکرمہ گیا جب ہم حج کر چکے تو خلیفہ حارون الرشید نے مجھ سے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں سے کوئی یہاں موجود ہے تاکہ ہم ان کی زیارت کریں میں نے ارج کیا ہاں کیوں نہیں حضرت عبد الرزاق سنانی یہاں موجود ہے خلیفہ حارون الرشید نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو چنانچہ ہم ان کے پاس گئے اور کچھ دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے جب ہم نے واپسی کا قصد کیا تو خلیفہ حارون الرشید نے اشارہ فرمایا کہ ان سے پوچھو کیا ان پر کچھ قرضہ تو نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں خلیفہ حارون الرشید نے فرمایا ان کا قرضہ ادا کر دینا خلیفہ حارون الرشید نے وہاں سے نکل کر کہا اے فضل بن رفی میرا دل چاہتا ہے کہ ان سے زیادہ بزرگ آدمی کو دیکھو میں نے ارض کیا حضرت سفیان بن عینیہ بھی یہاں موجود ہیں تو آپ نے فرمایا چلے ان کے پاس چلیں ہم ان کے پاس آگئے اور کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے جب ہم نے واپسی ہونے کا ارادہ کیا تو خلیفہ حارون الرشید نے مجھے اشارہ فرمایا ان سے ان کے قرض کے بارے میں پوچھو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے ذمہ قرضہ ہے خلیفہ حارون الرشید نے حکم فرمایا تو ان کا قرضہ ادا کر دیا گیا وہاں سے باہر نکلے تو ایک بار پھر خلیفہ حارون الرشید نے کہا اے فضل بن رفی ابھی تک میرا مقصود حاصل نہیں ہوا میں نے ارض کیا مجھے یاد آ گیا کہ حضرت سیدنا فضل بن عیاز بھی یہاں پر موجود ہیں چنانچہ میں خلیفہ حارون الرشید کو ان کے پاس لے گیا آپ اس وقت جہروکہ میں بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے ہم نے دروازہ کٹ کٹ آیا تو آپ نے پوچھا کون میں نے جواب دیا امیر المؤمنین ہیں آپ نے فرمایا ہمیں امیر المؤمنین سے کیا کام میں نے ارض کیا سبحان اللہ امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کو جائز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو کی اطاعت میں اپنے نفس کو ظلیل کرے حضرت فضیل بن آیاز نے ان کے جواب میں کہا ہاں کیوں نہیں لیکن راضی بقضہ اہل رضا کے نزدیک رضا ہمیشہ کی عزت ہے تو اسے میری ذلت سمجھتا ہے لیکن میں حکم الہی پر راضی ہونے کی وجہ سی اس کو اپنی عزت سمجھتا ہوں اس کے بعد نیچے اتر آئے اور دروازہ کھولا اور چراغ بجا دیا اور ایک کونہ میں کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ خلیفہ حارون الرشید آپ کو مکان کے اندر تلاش کرنے لگے خلیفہ حارون الرشید کا ہاتھ آپ سے ٹکرایا تو آپ نے فرمایا کاش وہ ہاتھ جس سے زیادہ نرم میں نے کوئی ہاتھ نہیں دیکھا اگر وہ عذابِ الہی سے چھوٹ جائے تو کیا ہی اچھا ہو یہ سن کر خلیفہ حارون الرشید رونے لگے اور اتنے روئے کہ بہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو عرض کیا اے فضیل بن آئے آج